اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت کچھ بدل گیا ہے وہ جو پلان کیے بیٹھے تھے کہ ہم نے تحریک انصاف کو نو مئی میں رگڑنا ہے اور نو مئی کے عرص منانے ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس وقت بادشاہ سلامت بڑی مشکل میں فنسے ہوئے ہیں چال انہوں نے بڑی زبردست چلی تھی اور بہت اچھا دانہ ڈالا تھا لیکن خود اپنے دام میں سیاد آ گیا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں صورتحال لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے پشین سے یہ آغاز ہوا ہے ایک اچھا آغاز ہے اس جلسے میں بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے آپ کو جھنڈے نظر آئیں گے بلوچستان سے یہ آغاز بتاتا ہے اور آج کی تقاریر بتاتی ہیں کہ جنرل صاحب کے لیے بڑا ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں پی ڈی ایم کی تحریک جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے خود شروع کرائی تھی عمران خان کو پریشرائز رکھنے کے لیے اور ایونچلی اس کی حکومت کو گرانے کے لیے یہ وہ تحریک شروع ہوئی ہے جو کسی جرنیل نے شروع نہیں کرائی بلکہ یہ خالصتا سیاسی تحریک ہے پی ڈی ایم کے پاس عوام نہیں تھی تو فضل الرمان کو ساتھ جوڑا گیا تھا تاکہ وہ مدارس کے بچے لاکے خانہ پوری کر سکیں اور لگے کے عوام آئی ہوئی ہے جبکہ اس وقت تحریک انصاف جو تحریک شروع کر چکی ہے آج سے پاکستان کی ساری عوام ان کے ساتھ کھڑیا تو بہت بڑا فرق ہے پی ڈی ایم کے مقاصد تھے اسٹیبلشمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنا اس تحریک کے مقاصد ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی اور قانونی دائرے میں لے کر جانا اور یہاں پہ آئین کی بالا دستی قائم کرنا یہ آئین کے تحفظ کی تحریک ہے پاکستانی عوام کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ اس کے بغیر پاکستان آگے چل نہیں سکتا اور اس میں جو تقاریر ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تقاریر ہوئی تھی اچھک زہی نے ایک دو سخت تقاریر کی پھر نواز شریف نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد پینڈ ڈراپ سائلنس ہو گیا تھا آج تقاریر سے آغاز ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو سمگلنگ ہو شیعہ سنی لڑائی کی بات ہو ہر ایشو کو ٹچ کیا گیا اور ذمہ دار ہم سب کو پتا ہے پاکستان میں ایک ہی ہے ان سب درادوں کا پاکستان کو ڈیوائیڈ رکھنے والی ایک ہی قوت ہے آج اس کو للکارا گیا ہے ایک طرف ججز بولے ہیں ایک طرف جنرل صاحب سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے نو مئی کے معاملے میں انہوں نے بڑا زبردست پلان کیا تھا اور اس سسٹم کی بقا یہ میری بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے جو موجودہ فارم فورٹی سیون والا سسٹم ہے اس کی بقا اس میں ہے کہ نو مئی کا بیانیا ریاست رگڑتی رہے تب تک رگڑتی رہے جب تک اس چراغ میں سے کوئی جن برامت نہیں ہو جاتا یہ اس سسٹم کی بقا ہے جس دن نو مئی کا بیانیا ریاست کے ہاتھ سے چھین لیا گیا اور ریاست سے مراد حقیقی ریاست پاکستان نہیں بلکہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو خود ریاست کے مامے چاچے بنے بیٹھے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا اتھیار ہے جس کا وہ اس نظام پورے نظام کو دس سال چلانے کے دوران استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ چیز بہت کیرفولی پلان کی گئی تھی اگلے دس سالہ منصوبے کو سوچ کے کی گئی تھی کہ پہلے ہم یہ کریں گے نو مئی کو اس طرح کے حملے کریں گے پھر دو تین کام کیے گئے سیاسی جماعت کو دہشتگرد قرار دیا گیا تیس ہزار افراد تقریباً گرفتار کیے گئے ویسے افیشلی دس ہزار تسلیم کیا جاتے ہیں اس کے بعد اپنے کور کمانڈر کو نوکری سے نکال کے کورٹ مارشل کر کے باقیوں کو یہ میسی دے دیا گیا تھا کہ اس نظام میں میں ایکسٹینشن دار ایکسٹینشن پھر ڈی جی آئی ایس آئی ایکسٹینشن دار ایکسٹینشن فلان ایکسٹینشن دار ایکسٹینشن اور اگر کوئی بولا تو نشان عبرت بنا دیا جائے گا کسی نے کسی سیاستدان سے اندر خانے ملاقات کی کوئی بات کی تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا کور کمانڈر لاہور کو لٹکایا گیا اس لیے کہ وہ نشان عبرت بان جائیں باقی سب کے لیے تو بڑی زبدہ سٹیٹیجی تھی مجھے کہنا چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ ایکزیکیوٹ کیا گیا اور کامیابی حاصل کی گئی یہ الگ بات ہے کہ پارٹی توڑی بندے توڑے نشان چینہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی الیکشن ہار گئے یہ کلیدہ بات ہے یہ عوامی فیصلہ ہے لیکن پلیننگ ان کی اچھی تھی اب اگلی پلیننگ یہی ہے کہ اس کو لے کے چلنا ہے آگے نو مئی کا عرص منانا ہے تحریکی صاحب کو مزید رگڑا دینا ہے مزید گرفتاریاں کرنی ہے یہ ان کا پلین ہے لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی اپنی ایرو گینس میں اور یہ بھی کلکولیٹڈ رسک تھا ان کی طرف سے جو مورال ڈاؤن ہوا ہوا تھا پبلک پلس کی وجہ سے وہ مورال اپ کرنے کے لیے لوئے ٹروپس کا یہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یار تمہاری بادشاہت ہے تم جاؤ پولیس کو مارو ادھر عیاشی کرو ہمارا سپاہی بھی ملک کا بادشاہ ہے یہ میسیج تھا جنرل صاحب کی طرف سے کہ یہ کرنا ہے ہماری بادشاہت ہے ہم مالک ہیں اس ملک کی ٹینشن چھوڑ دو سٹریس لینا چھوڑ دو اب یہ تکبر بیک فائر کر گیا ہے یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایشو بیک فائر کر گیا ہے کیونکہ سٹوریز سامنے آ گئی ہیں کچھ سٹوریز کو میں ریکارڈ کا حصہ بنا کے یہاں چلانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام عمران خان نے ایک شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سائیکوپات ہے کیوں کہا تھا یہ ذرا سنیں اب گوائی آ گئی ہے یہ سنیں سر جیسی حوالہ چبان سے گئے سر جی یہ اکدام سر جی قریبن تی پہتی فوجی سکھے ایک کرنل سکھا کو برگیڈیر سکھا سر جی دو تر سیول جو مندہ سی نال مودعی سی انور نادہ مندہ سکھا جھاٹا سر جی جنہیں نے ساڈ اخلاف سنو جنہیں مال بنایا سکھا جنہیں نے ہوا لگا تلہ توڑ کے سنو ماریا سر جی پھر مار دے رہے سر جی دھر کر دے رہے ناخر خیدے رہے سر جی اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کمرے میں لے گئے میری شلوار اتاری اب ایک بندے کو عمران خان نے سائکوپات کہا تھا یہ سائکوپات ہے اس کو پتا نہیں مردوں کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے یہ مردوں کو ننگا کر کے کیوں دیکھنا چاہتا ہے یہ سلسلہ ڈاکٹر شہباز گل سے شروع ہوا سیاسی جماعت کے خلاف باقی تو بلوچستان میں یہ کرتے آئے ہیں ایمکیم کے ساتھ بھی کرتے آئے ہیں لیکن عمران خان کہتا ہے یہ سائکوپات ہیں ان کو مردوں کو ننگا دیکھنے کا کیا شوق ہے یہ کس قسم کا شوق ہے ان کا کہ یہ لازمی ننگا کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ڈاکومنٹری چلائی گئی ظلفکار علی بھٹو کی لاش کو بھی ننگا کرتے رہے یہ ان کا کیا شوق ہے کوئی ہمیں بتا دے ایک ویسے ان کی سائکولوجی یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہے مسلمان نہیں ہو سکتا باقی تظلیل کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے لیکن ایک بندے نے جو ان کی ستری کی ہے یہ وہ تاریخی ویڈیو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن یہ مطالعہ پاکستان کا حصہ بنے گی یہ ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ بندہ کیا بات کر رہا ہے اور یہ ہماری فوج اور جنرل صاحب کے لیے بھی ایک پیغام ہے اگر وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں کیونکہ عوام خان کا میٹر گھوما ہوا ہے اور وہ برداشت یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو زمین جو ہے وہ جنرل صاحب کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے جتنا انہوں نے گند پھیلا دیا ہے یہ سمیٹنا عمران خان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا کیا پولیس کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر بھی وہ بول رہے ہیں یہ ذرا سنیں میں آپ کا بھائی اور بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی آپ سب سے مخاطب ہوں میرا یہ پیغام بڑے بھائی کے لیے ہے کہ پرسوں میں ان سے معذرت کرنا چاہتا ہوں پرسوں بہاول نگر میں جو کچھ بھی ہوا تو اس کے بعد جب ہم دونوں بھائی کٹھے تھے تو میرے موں سے ایک غلطی سے یہ بات نکل گئی تھی کہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائی کو مارتا رہتا ہے اسی سلسلے میں میں نے معذرت کرنی تھی کہ بعد میں شاید سبکتل ثانی کی وجہ سے یا جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ زبان گھوتا کھا گئی تھی یہ بات میرے موں سے نکل گئی تھی تو امیتہ بچن کی بڑا رسا پہلے میں نے فلم دیکھی تھی سوریہ و انشم اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پتھر جو پتھر ہے وہ جوری کے ہتھوڑے کی مار ہے یا اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی ہیرانی من سکتا تو بھائی کے بارے میں سارے گھر والوں کو پتا ہے کہ بھائی کس قدر بہترین جوری ہیں اور وہ دیگر بھائیوں کی تراش خراش وقتا فوقتا خود بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بڑے عرصے سے یہ کام بھائی نے میرے بھی ذمہ لگایا ہوا تھا تو میں نے بھی بھائی کے کہنے پر جو دیگر گھر کے رہنے والے بھائی ہیں ان کی اصلاح کیے رکھی اور بھائیوں کی تراش خراش کیے رکھی تھی تو لیکن میں شاید یہ غلطی کر بیٹھا تھا یہ گمان میرے ذہن میں آگیا تھا کہ میں بھائی کا شاید بہت لارلا ہوں بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جو میری بھی تراش خراش کر دیئے لیکن یہ تھوڑا سا یہ شکوا ہے وہ آپ سے بنتا ہے اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ پیش کی معذرت کر رہا ہوں یہ آپ سے شکوا کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھائی ہیں بھائی سے شکوا کرنا بنتا ہے بڑے ہمارے پیارے بھائی ہم سب سے بہت پیار کرنے والے ہیں تو بڑا یہ معذرت کے ساتھ آپ سے شکوا کر رہا ہوں کہ جو ہے میں آپ کا لارلا تو بن گیا تھا آپ کے کہنے پر دیگر بھائیوں کی میں نے تراش خراش کیے رکھی لیکن جو آپ نے بھی میری بھی تراش خراش وقتاً فوقتاً کیے رکھی ہے لیکن اس مرتبہ جو تراش خراش ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہے اور اس تراش خراش کی جو چیخیں ہیں وہ گھر میں رہنے والے تمام لوگوں نے سن لی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ایسے لگا لیں کہ بھائی آپ نے تو مجھے اچانک سے کوہ نوری بنا دیا ہے تو اس تراش خراش سے ہے مجھے تھوڑی سی نظر تکلیف ہوئی ہے تو مقصد آپ سے شکایت کرنا نہیں ہے مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی جو آپ تراش خراش کر رہے ہیں میں تو اس سے ناراض نہیں ہوتا میں تو اس تراش خراش کا عدی ہوں کیونکہ میری دیگر بھائی بھی تراش خراش کیے رکھتے ہیں اور دیگر بھائی بھی جب بھی کسی بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ میری تراش خراش کرتا ہے اس سے اور ہوگا کہ ابھی دیگر بھائی ہیں آپ کے جو نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ مزید میری تراش خراش کریں گے لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اس تراش خراش کا دی ہوں لیکن بھائی آپ کو پیغام یہ دینا تھا کہ جو ہمارا بھائی عوام خان ہے وہ بھی آپ کی تراش خراش کرنا چاہتا ہے بڑے عرصے سے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سوچ لیجئے گا عوام خان کے بارے میں جو ہمارا بھائی ہے وہ بھی کیونکہ اسی گھر میں رہتا ہے وہ آپ کی اس تراش خراش سے ناراض ہیں میرے ساتھ بھی وہ ناراض ہے کہ جو میں نے آپ کے کہنے پر تراش خراش اس کی کیے رکھئے نراز وہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن آپ تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے گا کیونکہ میں تو اس تراش خراش کا عادی ہوں وقتاً فوقتاً ہے نا وہ مجھ پر تو عصہ کرتا رہتا ہے لیکن آپ کی مجھے زیادہ فکر ہے کہ جس وقت آپ کی تراش خراش ہوگی تو شاید آپ اس تراش خراش کے اب بھی نہیں ہیں آپ یہ تراش خراش برداشت نہ کر سکیں تو بھائی آپ کو یہی میسی دینا تھا آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ اپنا خیال رکھئے گا اور میرا بھی خیال رکھئے گا میں پھر دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں یہ گلہ نہیں ہے یہ شکوہ نہیں ہے صرف آپ کو پیغام دینا تھا یہ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آئین پاکستان کے تحت رہ کر ملک پاکستان خداعاد کی حفاظت کرنے کی اور اس کی صحیح معنیوں میں خدمت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین جی ناظرین اکرام میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین انداز میں نظام خان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا کہ صورتحال کیا ہے پولیس سے زیادہ عوام کی پلس کوئی نہیں جانتا ہے اس لئے بڑے بھائی کو سوچنا ہوگا ورنہ عوام خان کا چھتر ان کو بھی پڑ سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا